کیا تاریخ چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ مکتی باہنی نے بہاریوں کو پکڑنے کے بعد ان کو کہا کہ جائے بنگلہ بولو اور جب انہوں نے جائے بنگلہ نہیں بولا تو ان کے موں میں جلتے ہوئے انگاریں ڈالے ہیں میرا نام ممتاز حسین انساری ہے جو بنگلہ دیش میں محسور پاکستانی ہے ان کے اور جو کراچی میں بیہاری برادری کے دیرینہ مسائل ہیں ان پر ہم کام کر رہے ہیں نائنٹین سیونٹیون کی جنگ میں تو مین کردار ہی اندوستان کا رہا ہے کیونکہ انڈیا نے کبھی پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ روز اول سے ہی وہ پاکستان کے خلاف سادشیں کرتا رہا ہے پھر جب دو جنگیں ہوئیں انیس سو اٹالیس میں اور انیس سو پینسٹھ میں تو اس کو بری طرح شکرست کا سامنا کرنا پڑا زلت اٹھانی پڑی اس کا وہ بدہ اس نے لینا تھا اس نے پسے پردہ وہاں پر اپنی کاروائیاں جاری رکھی اور مکتی باہنی کی شکل میں اپنا جو ہے پروردہ گروپ وہاں پہ اس نے جنم دیا اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے جو بھیانک چہرہ اس کا بے نقاب ہوا ہندوستان کا وہ تو کسی سے ڈکی چپی بات نہیں ہے نائنٹین سیونٹی ون کے وار میں جو وہاں پر نون بنگالیس تھے اور جو بیہاری برادی تھے یہ پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے حالانکہ یہ مٹھی بھر تھے لیکن ساڑھے سات کروڑ کے مقابلے میں تو ہم مٹھی بھری کہیں گے دو فیصد بھی نہیں بنتا تو دو فیصد لوگ جو ہے وہ صرف پاکستان کی محبت میں کھڑے ہوئے ان کو پتا تھا کہ اس کے نتیجے میں ہماری جان مال عزت عبرو سب دعو پہ ہے اس کے باوجود بھی وہ دفاع وطن کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس پاکستان سیویل آم فورس میں زیادہ تر وہ بیہاری نوجوان گئے تھے بارہ سال چودہ سال اٹھارہ بیس سال کے سارے نوجوان اس میں گئے اور انہوں نے جوہ مردی کا مظاہرہ کیا دفاع وطن کے لیے اپنی جانے قربان کی ہم تو اینی شاہد ہیں وہاں کے ہم نے تو دیکھا ہے کہ کس طرح سے بنگالیوں نے ہمارے جو مکتی باہنی کے مظالم سے بیہاریوں کو بچایا ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن مکتی باہنی اور جو الہدگی پسند جو ہندوستان کے تربیت یافتہ لوگ تھے وہ درندہ صفت لوگوں نے جو مظالم ڈھائے ہیں کیا تاریخ کے چشم فلک نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ مکتی باہنی نے بیہاریوں کو پکڑنے کے بعد ان کو کہا کہ جائے بنگلہ بولو اور جب انہوں نے جائے بنگلہ نہیں بولا تو ان کے موں میں جلتے ہوئے انگاریں ڈالے ہیں ہندوستان اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے وہ سارے جو ان کے اپنے کارنامے تھے ان کے پروردہ لوگوں نے جو کچھ وہاں اپنے کالے کرتوت انجان دیئے تھے اس کو وہ پاکستانی فوج کے خاتے میں ڈالتے تھے سوچیں ذرا کہ ایک منظم فوج جو ایک انسٹیوشن ہے ایک ادارہ ہے وہ کس طرح سے سیویلین کو عام انوسنٹ لوگوں کو معصوم لوگوں کو نشانہ بنائی گیا ایسا نہیں ہو سکتا پاکستانی فوج ہم آئی ویٹنس ہے ہم نے دیکھا ہے کہ فوج جب وہاں آئی ہے تو انہوں نے لوگوں کے عزت آبرو کی حفاظت کی ہے لوگوں کی جانیں بچائی ہیں اس میں کوئی انتیاز نہیں تھا وہ درندے تو ہندوستان کے ایجنڈے پر آئے تھے اور ان کے ساتھ 50% لوگ انڈین شامل تھے ہندو شامل تھے ان کے ساتھ ہندوستانی میڈیا اور ہندوستانی حکومت چونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ پاکستانی فوج سے براہ راست مقابلہ نہیں کر سکتے تو ان کا مین یہی ہے کہ وہ ذہنوں کو خراب کریں ہمارے اسی وجہ سے وہ اپنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں میڈیا کا اس میں سوشل میڈیا بھی ہے اس کے اندر فلمیں بھی ہیں ڈرامیں بھی ہیں اور اس کے اندر ہمارے افواج پاکستان کے بارے میں پاکستانی کمیونٹی کے بارے پاکستان کی پاکستانی قوم کے بارے میں غلط اس کا یہ یا نگیٹیو پرسپشن کو زیادہ ہائیلائٹ کر رہے ہیں میرا پیغام یہ ہے اپنے فورسز کے لیے کہ جو پڑوسی ملک کا جو پروپیگنڈا ہے یا جو بھی میڈیا وار ہے آپ اس سے نہ گھب رہیں انشاءاللہ پاکستانی فوج آہنی آزم ایمانی قوت کے ساتھ ایک دنیا کی نمبر ون فوج ہے ہمیں اس پر فخر ہے اور ہم پاکستان پاک فوج کے ساتھ کل بھی کھڑے تھے آج بھی ہیں اور تاتہ میں مر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ اور جب بھی ضرورت پڑی آپ ہمیں آزمائے کے دیکھیں آواز دیجئے گا انشاءاللہ ہمارے برادری کا ایک ایک بچہ آپ کے شانہ بشانہ ہوگا